اتراخن کے چمپاوت جیلے میں استیت لوہا گھاٹ اپنی نیسرگیگ سندرتہ کے لیے جانا جاتا ہے جیسنگریز ویکتی نے نینیتال کی کھوچ کی تھی اسی نے لوہا گھاٹ کو کسمیر کے بعد دوسرا سورگ کہا تھا لیکن لوہا گھاٹ سے قریب 6-7 کلومیٹر کی دوری پر استیت ایبٹ ماؤنٹ نامک ایک بہتی خوبصورت استان ہے لیکن یہاں خوبصورت استان دنیا کی سب سے ڈراؤنی جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کا قارن یہاں استیت ڈیر سو سال پرانی یہ مارتے ہیں جو اکثر یہاں کا ماحول ڈراؤنہ بنا دیتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ماؤنٹ ایبٹ میں انہیں کئی بار بھوت دکھتے ہیں اور کئی پیرانورمل ریسرچر یہاں آتے رہتے ہیں ہم موجود ہیں ماؤنٹ ایبٹ کے اس بھوت بنگلے کے باہر اس ایبی بنگلوں کے باہر جس کے بارے میں یہاں کے لوگ نہ جانے کیا کیا قصے سناتے ہیں اس بنگلے میں پچھلے کئی دشکوں سے کسی نے قدم تک نہیں رکھا دوستو آج ہم آپ کو ماؤنٹ ایبٹ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جو اس جگہ کا ماحول بھوت پریتوں سے جوڑ دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نینی تال میں نے یوٹیوب چینل تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کہانی ہے یہاں استیت ایک ویران بنگلے کی جہاں کئی سیدیوں پہلے ایک انگریج ایبٹ ماؤنٹ ہیرول ایبٹ جس نے دا ایبی نام سے یہاں ایک ہسپٹل کھولا تھا جس میں اسپاس کے لوگوں کا نسل کو اپچار ہوتا تھا لیکن کہانی کا رکھ ڈاکٹر مورس کے یہاں آ جانے سے ہوا جنہوں نے اپنے کارنامے کے چلتے یہیں سوسائٹ کر لی تھی لیکن لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں آج بھی یہیں رہتا ہے اسی لئے یہاں خوبصورت سے جگہ اسی ایک سکسے کے وجہ سے خوابناک بن گئی ہے جہاں اندیرہ ہونے کے بعد کوئی بھی یہاں آنے کی ہمت نہیں کرتا ہے جیسے ہی ایبٹ ماؤنٹ میں آپ پہنچتے ہیں تو یہاں آپ کو بریٹیس جوانے کے سامانے نرمار دکھے گا اور اسی کے نیچے کی اور ایک قبرستان بھی ہے جو یہاں رہنے والے لوگوں کی کچھ قبرے ہیں ڈاکٹر مورس جو انگلینڈ سے یہاں آ چکے تھے وہے آس پاس کے گاؤں والوں کا نسل کو اپچار کیا کرتے تھے جس کے قارار گاؤں والوں کے بیچ ان کی چھوی ایک دیوتا سامان بن گئی تھی لیکن اتنا ہی نہیں وہے مریض کو دیکھ کر یہاں بھی بتا دیتے تھے کہ اس کی مرتیوں کب اور کتنے بجے ہوگی لیکن مورس کے آنے کے بعد ایک چیز بدل گئی تو مریضوں کو دیکھتے دیکھتے ہر دن کسی ایک مریض کو دیکھتے اور اس کے بعد وہ بھوشوانی کر دیتے کہ یہ مریض اتنے تاریخ کو مر جائے گا اور اتنے بجے اس کی موت ہوگی لیکن واسطوکتہ کچھ اوری تھی ڈاکٹر مورس ہاسپٹل کے آر میں ایک بڑے سوت پر کام کر رہے تھے وہے جاننا چاہتے تھے کہ کیا جیون اور مرتیوں کے بیچ بھی کوئی استطی ہوتی ہے مرتیوں کے ترنت بات کیا ہوتا ہے کیا کوئی ایسے بھی استطی ہو سکتی ہے جس میں وقتی نہ تو مرا ہو اور نہ ہی جیوید ہو انہی سب سوالوں کے جواب پانے کے لئے انہوں نے یہ حصود آرم بھی کیا تھا اس کے لئے وہے ایسے مریضوں کا چناؤ کرتے تھے جو کی انات ہو یا پھر بہت قریب ارثارت کوئی اس مریض کے آگے پیچھے کوئی ایسا وقتی نہ ہو جو ڈاکٹر پر سوال اٹھا سکے مریض چننے کے بعد وہے کچھ دنوں تر دکھاوٹی اپچار کیا کرتے تھے اور پھر ڈاکٹر مورس کہہ دیتے تھے کہ اب اس مریض کو نہیں بچائے جا سکتا ہے اور فلا تاریخ کو اتنے بچ کر اتنے منٹ پر ان کو مکتی مل جائے گی اور پھر مکتی ارثارت ڈاکٹر کی ریسرچ لیب میں لے جائے جاتا تھا وہاں ڈاکٹر مورس مریض کی دماغ میں آپریشن کر کے مریض کو ایسی استطیع میں لے جاتے تھے جس میں کی وہاں جیون اور مرتیوں کے بیچے میں فس کر رہ جاتا تھا اسے ہم آج کومہ کہتے ہیں کچھ سمیں سوت کرنے کے بعد مریض کو مار دیا جاتا تھا اور لاس کو اس کے جاننے والے کو سوپ دیا جاتا تھا لیکن کچھ مریضوں کو وہیں اسی ہی کومہ جیسی استطیع میں بندک بنا لیا جاتا تھا اور پھر ان پر لمبے سمیں تک سوت کیا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ ان مریضوں سے ڈاکٹر مورس کو بہت سی جانکاریاں پرابط ہو گئی تھی اور انہوں نے بہت سی رہسیوں کو سلجہ بھی لیا تھا ان کا ادیس سے بے سکت چھا تھا اور سائیت بھوشے میں جو کہ سیویگیان کو ان کے سودوں سے بہت سائیتا ملتی لیکن ان کا طریقہ بہت غلط اور گھنونا تھا سن انیس سو اکیس میں ڈاکٹر مورس کے سنرکچھڑ میں کام کرنے آئے ایک جونیر ڈاکٹر نے ان کی سچائی جان لی تھی جس کے کارن مورس نے یہاں آتما ہتیا کر لی تھی ماؤنٹ ایبٹ پر وہاں مکتی کوٹری آج بھی استید ہے جہاں ڈاکٹر مورس مریجوں پر سوت کیا کرتے تھے اور ان کا ہسپیٹل آج بھی یہاں استید ہے یہاں ایک چرچ بھی استید ہے جسے انگریجوں نے ہی بنایا تھا اور حیرانی کی بات تو یہاں ہے کہ اس چرچ پر کروز بھی الٹا لٹکایا ہوا ہے یہاں سبھی امارتیں آج بھی اسی پرانی استیدی میں ہیں لیکن انہیں پرائیویٹ پراپٹی خوشت کر ان کے اندر جانے پر پرتبند لگا دیا ہے آس پاس کے لوگ بتاتے ہیں کہ آج بھی کچھ یہاں آوازیں آتی ہیں اور رات میں کچھ لوگوں کو یہاں بھٹکتے ہوئے بھی دیکھا ہے ان آدماؤں کے انسار مکتی کوٹری میں ڈاکٹر مورس کی آدماؤں کو مریجوں کے آدماؤں نے بندھک بنا رکھا ہے کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ دن میں جب دو پر کے سمئے سنناٹا ہو جائے تو آوازیں سنائی جا سکتی ہیں دیس ویدیس سے کئی لوگ یہاں اس کہانی کو جان کر آتے ہیں فیلحال چمپاوت جیلا پرشاشن یہاں اس اسطحان کو ہونٹیٹ پریٹن اسطحل کے روپ میں وکست کرنے کی یوزنہ بنا رہا ہے اور دوستو ایک اور بات اس مکتی کوٹری اور دا ایبے ہسپٹل کے مارت کے آس پاس کسی کو بھی اکیلے جانی کی سلا نہیں دی جاتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ کسی کے ساتھ ہی یہاں آئے دوستو اس ویڈیو میں میں سوٹ آؤٹ اپنے ایک سبسکرائبر کروطان ستم کو دینا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے ہی مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کئی بار سجس کیا تھا اس کے علاوہ یدی آپ کو اتراخن کے کسی انی جگہ کے بارے میں چارنا ہے تو کمنٹ جرور کیجئے گا اب سوال یہاں آتا ہے کہ کیا ایبٹ ماؤنٹ واسطہ میں ہنٹڈ ہے کیونکہ اس کے بارے میں فیر فائلز کے ایک اپیسوٹ میں چکر کیا گیا تھا اور کئی نیو چینل والوں نے بھی اسے ہنٹڈ کرار دیا ہے تو کیا ایبٹ ماؤنٹ واسطہ میں ہنٹڈ ہے یا لوگوں کا یہاں صرف ایک وہم ہے نینیتال مینیا کو ملی اوفیشیل جانکاری کے انشار اسے ہم ہنٹڈ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کو ہنٹڈ یہاں کے لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کر کے بنا دیا ہے یہاں ایک ٹورسٹ پلیس ہے جہاں آپ گھومنے جا سکتے ہیں بس رات کے سمئے یہاں جنگلی جانوروں کا ڈر بنا رہتا ہے کیونکہ اس علاقے میں جنگل کافی گھنا ہے تو آپ اس کی ہسٹری کو جرور جانئے مگر فالتوں کی باتوں میں آ کر یہاں نہ آنے کا من مت بنائیے ایبٹ ماؤنٹ آپ سبھی ٹورسٹوں کا سواقت کرتا ہے میں ملوں گا کچھ اور انہیں انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے آپ نینیتال مینیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا تو دوستو آج کی اپیسوٹ میں بس اتنا ہی میں ہوں آپ کا دوست سندیب پھر سے ملیں گے ایک نئی اپیسوٹ میں تب تک کے لئے نمسکار دوستو